تو حضرت علی اللہ رسول کے محب بھی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بھی ہیں ان سے محبت کرنا یہ تاجدار کائنات کی سنت ہے آقا علیہ السلام کی سنت اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک سو صحابہ نے یہ حدیث روایت کی سو صحابہ نے فرمایا من کنتو مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے جو مجھے محبوب رکھتا ہے اس پر واجب علی کو محبوب رکھیں جو میری مدد کا طالب ہے وہ علی کی مدد کا طالب ہو جو میرا ساتھی ہے وہ علی کا ساتھی بنے جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے وہ علی پر اعتماد کرے گا یہ حدیث حسن صحیح ہے آقا علیہ السلام نے کس طرح حکم دیا پھر آقا علیہ السلام نے بڑی عجیب ایک بات فرمائی آپ کے لئے اور بات یہ فرمائی کہ آپ نے فرمایا سیدنا علی شیرِ خدا نے خود اس کو روایت کیا عبداللہ بن عباس نے روایت کیا حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت کیا امام ترمزی نے روایت کیا امام حاکم نے مستدرک میں اس کو تخریج کیا امام ابو نعیم نے علمارفہ میں اور علیہ عز القیاس پھر بہت ساری کتب حدیث میں کہ میں مدینہ العلم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اب دوسری روایت میں جو حضرت جابر سے ہے اس میں یہ الفاظ بھی آیا ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے آقا علیہ السلام کی حدیث کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں امام حاکم کی روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ سے کہ آقا نے فرمایا اب جسے شہر میں آنا ہو علم کے شہر میں وہ دروازے سے آئے یعنی دیواریں نہ پھلانگیں وہ پروپر چینل سے آئے یعنی علم مصطفیٰ کی خیرات علم اور معرفت مصطفیٰ کی خیرات لینے کے لیے پروپر چینل اپنے شہر علم کا دروازہ علی مرتضیٰ کو بنا کر ان کو پروپر چینل افیشل چینل ڈکلیئر کر دیا یہ بجاہ ہے کہ اب کوئی ولی ولایت رتبہ علم باطنی ہے رتبہ معرفت باطن ہے رتبہ معرفت الہیہ ہے سو کوئی ولی اب ولایت نہیں پا سکتا بابِ علی سے داخل ہوئے بغیر یہی الفاظ اضافی امام تبرانی نے محجم کبیر میں بھی روایت کی اسی کو امام ابن جریر نے اپنی تحذیب میں بھی روایت کیا جسے میرے علم کے شہر میں آنا ہو وہ اس کے دروازے سے ہی ہو کر آئے یعنی اب علی سے کنارہ کش ہو کر علی سے دامن بچا کر کوئی میرے شہر علم میں نہیں آسکتا علم مصطفیٰ کی خیرات اسے نہیں مل سکتی جو بابِ علی سے آنا گوارہ نہیں کرے گا اور امام ابو الحسن الحربی نے عمالی میں یہ الفاظ روایت کیے انا مدینة العلم وَأَنْتَ بَابُهَا يَا عَلِي وَكَازَبَ مَنْزَعَمَا أَنَّهُ يَدْخُلُهَا مِنْ غَيْرِ بَابِهَا فرمایا اے علی میں علم کا دروازہ ہوں اور تُو میرے علم کا شہر ہوں اور تُو میرے شہر علم کا دروازہ ہے اور فرمایا اے علی اس شخص نے جھوٹ بولا جو یہ گمان کرے کہ میں تیرے دروازے کے بغیر علم مصطفیٰ کے شہر میں آ سکتا ہوں یہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اسی طرح پھر ایک اور روایت آئی حدیث میں وہ بھی امام ترمزی نے روایت کی اور امام ابو نعیم نے اور ابن جریر نے اور کہا یہ خبر ہمارے نظریک صحیح ہے یہ روایت حدیث صحیح ہے فرمایا اور مرفوع ہے میں حکمت کا گھر ہوں اور ایک حدیث میں ہے میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے علم کا شہر بھی فرمایا حکمت کا شہر بھی فرمایا اور امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا حضرت ابو زرغی فاری سے اور یہ حدیث مرفوع ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا علیہ میرے علم کا دروازہ ہے اور جو میں لے کر دین آیا ہوں اس دین کی شرع کرنے والا علیہ ہے اور اس سے محبت کرنا ایمان ہے اور اس سے بغض رکھنا منافقت ہے اور اس کی طرف دیکھنا دلوں کو نرمی اور رافت عطا